بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیا حال ہے سب کے امید کرتی ہوں سب لوگ بالکل ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں ہوں ساتھیا اور آپ کو ویلکم کرتی ہوں غورمان بوتیک میں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ سپیشل ہے کیونکہ آج آپ کی فرمائش پوری ہونے جا رہی ہے بہت بہت زیادہ ریکویسٹ آ رہی تھی کہ آپ ہی ہمیں فروکس کی کٹنگ کرنا سکھا دیں بچیوں کی فروک کی ڈیزائننگ سکھا دیں تو آج کی ویڈیو سپیشل آپ لوگ کی فرمائش پہ تو ہمیشہ کی طرح انشاءاللہ بہت ہی پیار سے آپ کو سمجھوں گی بہت ہی مزے مزے کی ٹپس دوں گی جس کے بعد آپ لوگ بہت اچھے سے فروکس کی کٹنگ کرنا سیکھ جائیں گی تو یہاں پہ کچھ پیسز تھے میں نے آپ کو بھی دکھائے ہیں وہ اکثر ہمارے جو ٹراؤزر ہوتے ہیں شرٹس ہوتی ہیں ان میں سے یہ نکل آتے ہیں تو اس سے بھی فروک بنانا ایک سیکھاؤں گی اور یہاں پہ جو پورا ایک پیس ملتا ہے زیادہ یعنی کہ کپڑا ہوتا ہے اس سے بھی میں آپ کو فروک کی کٹنگ کرنا سیکھاؤں گا تو پہلے ہم زیادہ کپڑے سے فروک بنانا سیکھ لیتے ہیں تو چلیے یہ شروع کر لیتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھئے یہ دو میٹر کا کپڑا ہے تو یہاں پہ اس کو پہلے تو کھول لیں گے سارے کا سارا کپڑا اور جو کناری والی سائٹ ہے وہاں سے ہمیشہ لمبائی کو لیا کریں تو لمبائی والی سائٹ ہم کناری والی سائٹ پہ کر لیتے ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے یہ جو آپ کو وائٹ وائٹ سے کناری نظر آ رہی ہے ہمیشہ لمبائی یہاں سے رکھا کریں اب اس کو میں ڈبل کر لوں گی اس حساب سے کروں گی کہ جتنی ہمیں پیٹی چاہیے ہوگی فروک کی تو یہاں پہ یہ دیکھئے 9 انچ تک ہم پیٹی رکھ رہے ہیں 9 انچ کا میں سائز رکھ رہی ہوں اس کی لمبائی کا فروک کا یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ کم بھی پیٹی رکھ سکتے ہیں زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں جس طرح چاہیں آپ پیٹی بنالیں جس طرح چاہیں آپ فروک کو ڈیزائن کریں اس کا کوئی سٹینڈر سائز نہیں ہوتا جیسے مرضی آپ لوگ رکھ لیں اب یہاں پہ یہ دیکھئے ایک فروک میں نے لے لی ہے اس کی چوڑائی میں آپ کو بتا دوں پیٹی کی یہاں سے لی جاتی ہے یہ دیکھئے چسٹ آپ کے سامنے ہیں تو چسٹ آپ بس ایک سائز رکھ لیں جس بھی بچی کا بنا رہے ہیں آپ تو چسٹ کا سائز آپ دیکھ لیں تو اس حساب سے آپ نے بس چوڑائی رکھ لینی ہے پیٹی کی اب یہاں پہ یہ دیکھئے ترٹین ہے تو فورٹین بھی آپ رکھ سکتے ہیں اس کا بھی میں آپ کو بتاتی ہوں اگلے فروک کی وہ اس طرح سے کٹنگ بتاؤں گی لیکن یہاں پہ ففٹین آپ رکھ لیجئے دو انچ آپ زیادہ کر لیجئے کیونکہ ابھی آپ کو سمجھ نہیں آنے والی جو بگنرز ہیں ان کو سپیشلی سمجھ نہیں آئے گی تو وہ دو انچ ابھی فی الحال ایکسٹر رکھیں بعد میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں کیوں ایکسٹر رکھنا ہے دو انچ ایک انچ کیوں رہی نہیں رکھ رہے اب یہاں پہ یہ دیکھئے لیند کا بھی ہم نے سائز لے لیا ہے چوڑائی کا بھی لے لیا ہے دونوں کا لے کے اب اس کی ہم کٹنگ کر کے اس کپڑے کو سیپرٹ کر لیں گے اب یہ دیکھئے کٹنگ میں کر رہی ہوں نوچ تک چوڑائی رکھی ہے اور لمبائی رکھی ہے سوری اور چوڑائی ہم نے چیست کے حساب سے رکھ لی تھی یہ دو انچ ایکسٹر کر لیا ہے اب اس کپڑے کو ہم نے الگ کر لیا ہے اور یہاں پہ درمیان میں سے بھی ہم کٹنگ کر کے اس کو الگ کر لیں گے تاکہ ہمارے فرنٹ اور بیک الگ الگ ہو جائیں اب یہ دیکھئے اس کو آپ نے اسی طرح سے فولڈ کر لینا ہے اور الٹی سائیڈ آپ کی باہر کی طرف ہونی چاہیے اندر کی طرف ہمیشہ سیزی سائیڈ رکھا کریں کیونکہ مارکنگ کرنی ہوتی ہے تو وہ الٹی سائیڈ پہ ہی آنی چاہیے اب یہاں دیکھئے اس طرح سے کر کے آپ نے فولڈ کر لینا ہے یہ دیکھئے ایک سائیڈ اوپن ادھر رکھنی ہے ایک سائیڈ ادھر رکھنی ہے تو اس طرح آپ نے ایک دوسرے کے اوپر فرنٹ بیک کو رکھ کے مارکنگ کرنی ہے آپ یہ دیکھئے بند سائیڈ کی طرف میں نشان لگا رہی ہوں یہ دیکھئے دو انچ تک میں نشان لگا لیا ہے یہ گلے کا ہم سائیز رکھ رہے ہیں یہ آپ ایک سال سے چار سال تک کی بچی کا آرام سے یہ سائیز رکھ سکتی ہیں اگر بچی زیادہ ہیلتی نہیں ہے تو ٹھیک ہے آرام سے یہ چار سال تک کی بچی کو میرے established آپ کر سکتی ہیں زیادہ ہیلتی نہیں ہے تو چار سال کی بچی کو بھی یہ سائیز آ سکتا ہے اچھا یہاں پہ یہ دیکھئے اب جو بند سائٹ تھی وہاں پہ میں نے مارک کر لیا ہے گلے کا سائز لے لیا ہے دو انچ تک پھر اس میں گولائی کر لیا ہے اب یہاں پہ یہ دیکھئے جو ایکسٹرا تھا نا پندرہ انچ ہم نے رکھ لیا تھا دونوں سائٹ کی طرف تو ایک انچ کا میں نکال دوں گی یہاں سے کیونکہ وہاں سے آپ کو سمجھ نہیں آنی تھی جب کٹنگ کر رہے تھے تو اس لیے میں نے یہاں پہ آپ کو بتایا ہے فلال آپ ایکسٹرا رکھ لیا کریں تو یہاں سے پھر ایک انچ کاٹ لیا کریں تو اس طرح آپ کو آسانی ہو جائے گی ادروائز آپ وہاں پہ بھی اس طرح کر سکتی ہیں کہ فرنٹ کا آپ چودہ انچ لے لیں اور جو بیک ہے اس کے لیے پندرہ انچ رکھ لیں ٹھیک ہے بیک کے لیے یعنی دو انچ ایکسٹرا رکھ لیں یہ بھی آپ کر سکتے ہیں تو اب یہاں پہ یہ دیکھئے تیرے کا ہم نے نشان لگا لیا ہے صرف آدھے انچ کا نشان رکھا ہے ہلکا سا اچھا جی اس کے بعد ہم آ جائیں گے بازو کی طرف تو بازو کی جو لیندھ ہے پانچ انچ تک رکھ رہی ہوں پانچ انچ تک آپ اس طرح سے لمبائی میں نشان لگائیے پھر دوسری سائیڈ کی طرف بھی لے جائیے ایک باکس کی شکل دے دیجئے اور اس کے بعد آپ نے اس میں بھی رونڈ شیپ دے لینی ہے اس طرح سے یہ ہمارے بازو کی یہاں پہ کٹنگ ہو جائے گی تیرے کا بھی نشان ہم نے لگا لیا ہے فرنٹ والے گلے کا بھی لگا لیا ہے اب یہاں پہ فٹنگ کے لیے بھی ہلکا سا نشان لگا لیں گے آدھے انچ تک یہاں پہ بھی نشان لگا لیجئے کپڑا اگر آپ کا کم پڑا ہے تو یہ نشان آپ نہ لگائیں تیرے کا بھی نہ لگائیں وہ آپ سلائی میں کور کر لیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ فٹنگ کا بھی نشان لگا لیا اب یہ دیکھئے گلے کا جو نشان لگایا تھا نا اسی کے بلکل پیچھے آپ اسی طرح سے ہلکا سا مارک کیجئے اور یہاں پہ ایک انچ آپ نے لگانا ہے جہاں پہ نشان لگا رہی ہوں یاد رکھیں یہ اوپن سائٹ ہے اور بازو کا جہاں پہ لگائے ہیں ادھر بھی اوپن سائٹ ہے اوپر والی نیچے والی بان سائٹ ہے تو وہ کٹنگ ہو کے وہ بھی اوپن ہو جائے گی اب یہ دیکھئے گلے کا کچھ اس طرح سے میں نے نشان لگا لیا ہے بیک سائٹ کا اور تقریبا ہمارے نشان جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں اب یہاں پہ ہم چھوٹا سا کٹ لگا لیں گے اوپر والی سائٹ کی طرف نیچے بھی یہ ہمارا فولڈنگ کے لیے کپڑا آتا ہے تو کٹس ضرور لگا لیا کریں کیونکہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ یہ نشان اگر زیادہ دیر تک آپ کپڑے کو رکھتی ہیں تو یہ اتر جاتے ہیں پھر نظر نہیں آئے گا آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ہم نے سلائی کیسے کرنی ہے اور فرنٹ اور بیک والے گلے کی الگ الگ سے کٹنگ کرنی ہے دونوں کو اکٹھے کاٹ کے ایک جیسا نہیں بنا دینا تو یہ یاد رکھنا ہے اب یہاں پہ بازو کو ہم نے الگ کر لیا ہے کیونکہ یہاں سے کپڑا جھڑا ہوا تھا اور یہ رہے وہ والے کٹس جو میں نے آپ کو بتائے تھے کہ یہ فولڈنگ کے لیے کپڑا ہوتا ہے یہاں پہ بٹنز ہم لگاتے ہیں بیک سائٹ پہ آتا ہے تو یہ رہی ہماری پیٹی تیار ہو چکی ہے اب ہم آ جائیں گے نیچے گھیر کی طرف تو گھیر ہم وہیں سے لیں گے یہ دیکھیں ایک سائٹ سے پیٹی جہاں سے لیا ہے پیٹی کا سائز تو اسی سائٹ سے ہم گھیر کا بھی اتاریں گے تاکہ ہمارا جو کپڑا ہے وہ ضائع نہ جائے اب یہ دیکھیں اس کو میں نے ڈبل کر لیا ہے اب نشان لگا لوں گی میں اس کے اب جڑائی میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس کے کتنی ہے یہ دیکھیں ساڑھے بیس اس کے آ رہی ہے اور جو لمبائی ہوگی یہ بھی آپ اپنی بچی کی جو فروک ہے اس حساب سے کر لیجئے یہاں پہ 13 انچز تک آ رہا ہے لینٹس کی اور اس طرح پھر آگے تک لیتے جائیں 13 13 تک مار کرتے جائیں اور پھر اس حساب سے کرٹنگ کر لیں آپ یہاں پہ سائز چھوٹا یا زیادہ کر سکتی ہیں جس حساب سے مطلب آپ کی بچی ہے ٹھیک ہے آپ نے اس حساب سے اس کا سائز کر لینا ہے فروکس بھی سائز میں چھوٹے بھی ہوتے ہیں یہاں پہ بھی پیٹی کی طرح کوئی سائز نہیں ہوتا جو مرضی آپ سائز رکھ لیں اور درمیان میں کٹ ضرور لگا لینا ہے تاکہ آپ کو سینٹر کا اندازہ ہو سکے اب یہاں پہ بازو کی طرف آ جائیں گے وہیں سے ہم کپڑا لیں گے بازو کے لیے بھی جہاں سے ہم نے پیٹی اور گھیر کا ہوتا رہا ہے اب یہ دیکھئے میں نے بازو کا کپڑا الگ کر لیا ہے اب اس کو درمیان سے بھی کٹ کے دو پیس میں کر لوں گی یہاں بعد میں بھی الگ کر سکتی ہیں لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے پہلے میں نے کٹ دیا ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ سکے اب یہ دیکھئے ڈبل کٹ کے اس کی جو چوڑائی ہے آٹھ ہنچ تک آ رہی ہے ٹھیک ہے جب ہم اس کو کھولیں گے تو یعنی آٹھ دو بر کتنا ہوا سولہ ہو گیا تو سولہ ہو جائے گی ٹھیک ہے اب یہاں پہ اس کی جو لمبائی ہے وہ بھی میں نے آپ کو شوکر آ دی ہے پانچ انچ تک اس کی لمبائی آ رہی ہے اب یہاں پہ یہ دیکھئے مارک ہم نے ایک اس طرح کرنا ہے کچھ اس طرح سے یہ بازو کی شیپ اس طرح سے دی جاتی ہے اور ان بازووں کو پھول بازو بھی کہا جاتا ہے گوپی کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کس طرح کے بازو پہنتی ہے وہ اسی طرح کے بازو پہنتی ہے پھول بازو اس کو کہا جاتا ہے یہ وہ والے بازو میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی گوپی والے ٹھیک ہے تو بہت ہی پیارے یہ بازو لگتے ہیں بچیوں کو یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی کٹنگ ہوتی ہے فرنٹ پہ بھی اس کی چونٹے آتی ہیں جو اوپر کندے کا ہوتا ہے وہاں پہ بھی چونٹے آتی ہیں یہ آپ کو لگا کے انشاءاللہ سمجھاؤں گی پورا نیکسٹ ویڈیو میں سٹیچنگ کا بتاؤں گی یہاں پہ فی الحال میں آپ کو کٹنگ سکھا رہی ہوں کیونکہ بہت بہت لمبی ویڈیوز ہو جاتی ہیں تو اس لئے میں تھوڑا پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیتی ہوں اب یہ دیکھیں دوسرے فروگ کی طرف ہم آ جائیں گے پہلے فروگ کی ہم نے کٹنگ کر لی ہے باقی ڈیزائنگ میں آپ کو سٹیچنگ کے ساتھ ساتھ بتاؤں گی اب یہاں پہ سیم ویسے ہی ہم نے کٹنگ کرنی ہے جو پہلے میں آپ کو بتا چکی ہوں پینک والے کی اب یہ دیکھیں پیٹی کا اس کا سائز جو میں فروگ کا سائز لے رہی ہوں اس کی پیٹی اچھی خاصی بڑی ہے تو میں آٹھ انچ تک ہی لوں گی جتنا میں آپ کو پیچھے سمجھایا ہے اس حساب سے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ سکے آٹھ سے نو انچ تک آپ پیٹی کا سائز رکھ سکتے ہیں آرام سے لمبائی میں اب چڑائی کی طرف آئیں گے تو چڑائی ہماری تقریباً ساتھ سے آٹھ انچ تک ہونی چاہیے اب یہاں پہ میں سات انچ کا نشان لگا رہی ہوں کیونکہ میں نے پیٹی کا حساب رکھا ہے تو آپ آٹھ انچ بھی کر سکتی ہیں میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے چڑائی آپ اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے لمبائی آپ ساتھ سے آٹھ انچ تک بس کر لیں اچھا اب یہ وہ والا کپڑا ہے جو پیسیز میں نکلتا ہے مطلب آپ جو ٹراؤزر کٹنگ کرتے ہیں تو اس کے یہ کپڑا بچ جاتا ہے وہاں سے اکثر بچتا ہے تو آپ اس کو ضائع نہ کیا کریں اس کی فروکس بنائیں پیاری پیائی سی اگر تو فیملی میں بچیاں ہیں تو ان کو گفٹ کریں یا ان کے لئے بنائیں فروکس تاکہ آپ کی بھی پریکٹس اچھے سے ہو جائے ڈیزائن کریں طرح طرح کی فروکس طریقہ یہی ہوگا کٹنگ کا لیکن آپ اوپر ڈیزائننگ اچھے اچھے سے کر سکتی ہیں تو اگر نہیں ہیں فیملی میں بچیاں پھر بھی آپ نے پریکٹس ضرور کرنی ہے ورڈس ایپ پہ سٹیٹس لگا دیا کریں ڈیزائننگ کر کے کوئی آپ سے خرید ہی لے گا تو آپ کا بیٹھے بٹھائے چھوٹا سا بزنس بھی چال پڑے گا تو یہ طریقہ بھی آپ کر سکتی ہیں تو یہ دیکھئے جو ابھی میں نے فروک کٹی ہے اس کے پیچھے ایکسٹرا کپڑا نہیں رکھا جس طرح یہ پنک والے کا رکھا ہے کیونکہ اس پہ بٹن ٹیک آپ کو لگانا بتاؤں گی اس لئے کپڑا میں نے اس پہ ایکسٹرا نہیں چھوڑا کیونکہ دونوں کو تھوڑا تھوڑا ڈیفرنٹ کر رہی ہوں ایک پہ بٹن ٹیک ملائیں گے اور دوسرے کو ساتھ والے کپڑے سے فولڈ کر کے بٹنز لگائیں گے دیکھ ہے اب یہاں پہ یہ والا کپڑا جو شرٹ میں سے نکلا تھا تو اس کی میں اب گھیر بنا لوں گی اس کو پہلے آپ اس کی عرے بغیرہ نکال لیجئے اب یہاں پہ سیپلٹ کر رہی ہوں فرنٹ بیک کو بھی تو یہ ہمارا گھیر چھوٹا سا تیار ہو چکا ہے اس کی لینٹس ذرا کم ہے تو اس میں بھی کچھ ڈیزائننگ ہم کر لیں گے کوئی ایکسٹرا کپرائیڈ کر دیں گے فریل لگا لیں گے کچھ بھی آپ کر لیا کریں بس آپ فروک بنائیں سہی اور پھر ہم آ جائیں گے بازو کی طرف یہ آپ کو سٹیچنگ میں سارا سمجھاؤں گی کیونکہ سٹیچنگ میں ہی اس کی زیادہ جو پیسز ویر ایکسٹرا ہوتے ہیں وہ وہاں پہ لگائے جاتے ہیں کٹنگ میں صرف آپ کا بیسک یہ ہی ہوگا دیزائننگ جو ہے وہ بعد میں کی جاتے ہیں تو یہ والے بازو جو ہیں اس کو پریوں والے بازو بھی کہا جاتا ہے اوپر اٹھے ہوئے ہوتے ہیں یہ بھی بہت پیارے لگتے ہیں اور یہ کم کپڑے میں بھی بان جاتے ہیں تو اس لیے آپ کو یہ والے بھی بنانا سکھا رہی ہیں گوپی والے بھی بازو آپ کو بنانا سکھاؤں گی اور یہ والے پریوں والے بھی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ ان کو کیسے ہم نے جڑنا ہے کیسے ڈیزائن کرنا ہے تو وہ والی ویڈیو آپ نے ضرور دیکھنی ہے سٹیچنگ کی ویڈیو میں انشاءاللہ سب سمجھا دوں گی اور آج کی ویڈیو اتنی ہی کیسی لگی ہے آپ کو ویڈیو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو پوچھ سکتے ہیں اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اجازت دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا جزاک اللہ